ویلکم ایفریون ایم ڈاکٹر شہزاد آشمی گلوٹا تھائیون کے بارے میں یہ ویڈیو لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں میری ایک تو ویڈیوز اس سے پہلے آ چکی ہیں رنگ گورہ کرنے کے اس حسلے میں گلوٹا تھائیون کا جو رول ہے اس میں بہت سارے ایک questions تشنا رہ گئے تھے اندرونے ملک اور بیرونے ملک سے بے شمار calls اور messages ریسیب ہوئے جس میں کہا گیا کہ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ گلوٹا تھائیون ایک رنگ گورہ کرنے والا ایک ملکول ہے جو کہ ابھی دریافت ہو گیا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ اس میں کیپسول کھانے ہیں کریم لگانی ہیں انجیکشن لگانے ہیں قیمت کیا ہے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کیسے کریں کیا نہ کریں تو ان سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بالخصوص بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ رنگ گورہ کرنا چاہتے ہیں وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں اور وہ گلوٹا تھائیون میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں گلوٹا تھائیون کی بات کرتا ہوں یہ کیا چیزیں سن لیجی جناب گلوٹا تھائیون کوئی انوکھی چیز نہیں ہے نہ یہ کوئی ایسا پریشان کرنے والا فارمولا ہے جو کہ نئے آیا ہو یہ اٹھارہ سو غالباً ایٹین فیفٹی فائی فیفٹی سکس میں یہ دریافت ہو چکا تھا ڈاکٹرز نے معلوم کیا کہ گلوٹا تھائیون نام کی کوئی چیز ایک کیمیکل ہے ایک کمپاؤنڈ ہے جو کہ ہماری باڈی کے ہر ہر سیل میں بنتا ہے اور آگے چل کے پھر یہ پتہ چلا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور زندگی بخش کوئی چیز ہے یہ ایک ٹرائی پیپٹائیڈ اس کو کہا گیا اس کے اندر تین امائنو ایسیڈ ہوتے ہیں اور وہ انٹی انفلمیٹری بھی ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ بھی ہیں گلوٹا تھائیون وہ ونڈرفل انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ ڈائیبیٹیز میں ہائپرٹینشن میں آرثرائٹس میں آلزائیمر میں اندر ہی اندر نیچر اس کو پروڈیوس کرتی ہے اور ان ساری بیماریوں کے ساتھ وہ اکیلا لڑتا ہے اور جیسے جیسے عمر گزرتی چلی جاتی ہے جس میں گلوٹا تھائیون کی اپنی پروڈکشن کم ہوتی چلی جاتی ہے آہ دین وی نیڈیٹ فرام آؤٹسائیڈ ایسے لوگ جو مستقل بیمار رہتی ہوں کسی ایج کے ہوں اور ان میں مختلف ٹانکس بلڈ ٹرانس فیوجن آئرن سپلیمنٹ ملٹی ویٹامن دے 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 کے ڈاکٹر آجز آ جاتے ہیں اور کمزوری اور آہ آہ ویکنس یہ جانے کا نام نہیں لیتی نہ ان کی سکن میں کوئی لسٹر ہوتی ہے نہ ان کی باڈی میں کوئی بوسٹ ہوتا ہے تو ان لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ دے می بھی ڈیفیشنٹ ان گلوٹا تھائیون تو کہنا کے مقصد یہ تھا کہ گلوٹا تھائیون کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیا آپ سے پرشان ہو کے ہائے یا کیا چیز ہوگی کھائیں گے تو رنگ کٹ رہ جائے گا ایسی بات نہیں ہے ایڈیشنل اس میں خوبی یہ تھی کہ یہ سکن کو گورا کرتا ہے تو ڈاکٹروں نے پھر اس کے اس ایسپیکٹ کو ایک سپریٹ کر کے لانچ کیا اب آتے ہیں گلوٹا تھائیون کے اویلیبلیٹی کی طرف ناظرین یہ تین فارمز میں اویلیبل ہے گلوٹا تھائیون کریم بھی بازار میں ملتی ہے گلوٹا تھائیون کے کیپسول ٹیبلٹس بھی ہیں گلوٹا تھائیون کے انجیکشن بھی ہیں یویلی ایسے لوگ جو گندمی کلر کے ہیں اور وہ نارمل اچھا کلر لینا چاہتے ہیں تو ایک کیپسول روزانہ ڈیڑھ سے دو مہینے کافی ہوتے ہیں ان کا رنگ اچھا خاصا وائٹ ہو جاتا ہے جو لوگ اس کو مزید وائٹ کرنا چاہتے ہوں وہ تین سے چار مہینے بھی کھا سکتے ہیں لیکن ایسے خواتین و حضرات جن میں کلر زیادہ ڈار کو زیادہ ڈیم ہو یعنی لیٹ می سی وہ کالے ہوں تو انہیں گورا ہونے میں چھ مہینے سے لے کے ایک سال تک لگ سکتا ہے اگر وہ ایک کیپسول روز کا کھاتے رہیں اگر آپ ایک چھوٹے سے ایریا کو لیٹسے ہینڈز ہیں یا فیس ہے یا نیک ہے یا موں کے اوپر کوئی چھائی ہے چھوٹا سا ایک پیچ ہے تو اس کے لیے پھر ساری باڈی کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ لوکل کریم بھی لگا سکتے ہیں رات کو سوتے وقت اور دو سے تین مہینوں میں وہ پیچز ختم ہو سکتے ہیں پھر بات آتی ہے انجیکشنز کی انجیکشن کی ایفکیسی کیپسول کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے کیونکہ بہرحال یہ جو کیپسول ہیں یہ ٹرائی پیپٹائیڈ ہیں امائنو ایسیڈ ہیں یہ سٹومک میں جا کے میدے کا ایسیڈ ان کو ختم کر دیتا ہے ان کے ٹکڑے کر دیتا ہے تو اس کی ایفکیسی میں تھرٹی پرشنٹ کم ہی آ جاتی ہے لیکن انجیکشن کی ایفکیسی بہت زیادہ ہے یہ کسی بھی سکن سپیشلسٹ کے پاس آپ جا کے ذکر کر کے لگوا سکتے ہیں اور یوزیلی جیسے میں نے پہلے کھا کے اگر آپ کا گندمی کلر ہے اور آپ ایک اچھا کلر لینا چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک انجیکشن کافی ہوتا ہے اور عام طور پہ دو مہینے تین مہینے میں ایک بہترین فیر کلر بہت اچھا کلر مل جاتا ہے ایکسرو وائٹ ہونا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ ڈرک کلر ہے آپ کا اور جسم پہ چھائیاں بہت زیادہ ہیں بلیک سپارٹ زیادہ ہیں تو ہفتے میں دو انجیکشن بھی آپ کا ڈاکٹر آپ کی اجازت کے ساتھ اس کو لگا دے گا لگاتے ایسے ہیں کہ کچھ ڈاکٹر اس کو ڈرپ میں ڈیلوٹ کر کے لگاتے ہیں کچھ ڈائریکٹ انٹروبینس لگتے ہیں لگتا ہمیشہ رگ میں ہے لیکن اس کو ڈائریکٹ لگانا بغیر ڈرپ کے زیادہ اچھا ہے کیونکہ جتنی یہ ریپٹلی باڈی میں جائے گا اتنی تیز اثر کرتا ہے اور جتنا ڈرپ 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 جاتا رہے گا اس کی ایفکیسی میں کمی آ جاتی تینوں پرادکٹ آپ نے سمجھ لی طریقہ سمجھ لیا قیمت کا مجھے پورا پتہ نہیں ہے ڈالر فلیکٹویٹ کرتا رہتا ہے قیمتیں اوپر اسے جاتی ہیں فیلحال جو میں نے پتہ کیا ہے وہ تقریباً کوئی ڈیٹھ سو روپے کا ایک کیپسول ہے اٹھارہ سو سولہ سو روپے کی کریم ہے دو ہزار کی بھی آتی ہے اور جو انجیکشن ہے وہ کوئی پینتی سے چالیس ہزار روپے ایک مہینے کا خرچہ اس کا آتا ہے مختلف کمپنیوں کے مختلف ایوریج جو ہے نا تھرٹی سے لے کے فیفٹی سکس ٹی تھاؤزن پر منت تک وہ آتا ہے اب ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو گلوٹا تھائن کو یوز نہ کریں بلکہ کنٹر انڈیکیشن پہلے جاننی چاہیئے انڈیکیشن بعد میں دو طرح کے لوگ ہیں جو کہ گلوٹا تھائیں ان کو نہ یوز کریں رنگ گورا کرنے کے لیے نمبر ایک ایسے لوگ جو کیمو تھریپی پہ ہیں خدا نہ خاصتہ ان کو کینسر تھا کچھ ایسی وجہ تھی آج کل وہ کیمو تھریپی پہ ہیں ان کا رنگ کالا ہو گیا ہے وہ گلوٹا تھائیں یوز نہیں کر سکتا دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو ذہنی امراض میں مقتلہ ہیں اور ذہن کی کوئی منٹل یا سائکو ہیں اور سائکیٹری کے مطالق کوئی انٹی سائکوٹک میڈیسن لے رہے ہیں ان میں یہ کنٹر انڈیکیٹڈ باقی یہ پارٹ اپ دی نیوٹریشن ہے یہ فوڈ ہے بھائی اس کو لے لینے میں کوئی حرج نہیں کوئی خوف نہیں کوئی اتنی بڑی بلا نہیں ہے یہ نارمل ہے اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ اس سے حاصل ہونے بارا گورا کلر عام طور پر بکس تو ایسے کہتی ہیں کہ یہ زندگی پر چلتا ہے ہو سکتا ہے یہ دس سال اس کی لائف ہو اتنے بھی سیفیشنٹ ہے بہت زیادہ ہے ہاں مگر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے انجیکشن لگوا ہے کیپسول کھائے آپ گورے ہو گئے پھر یہ آپ کے لائف سٹائل پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایسے لوگ جو کہ سن ایکسپوئیر جن کا زیادہ ہے تھوپ میں زیادہ جاتے ہیں ڈیپینٹلی وہ پھر ٹروپ ٹوپان دوبارہ آ جائے گا میلنے دوبارہ بن جائے گی یہ انجیکشن انہیں نہیں بچا سکے گا لیکن ایک دفعہ اگر آپ گورے ہو گئے ہیں اور آپ سن لائٹ سے اپنی حفاظت کرتے ہیں ڈیریکٹ ایکسپوئیر پندرہ بیس منٹ سے زیادہ آپ کے نہیں ہے تو ہاپ فولی اٹس ایفکیسی لائف لانگ پر آخر میں میں یہ بتاؤں گا کہ ایسے لوگ جو رنگورہ کرنا بھی چاہتے ہیں یہ بھی خالی ہے نہ کیپسول لے سکتے ہیں نہ انجیکشن زیادہ زیادہ وہ یہ کریں کہ ایک کریم تو لے لینا کریم اپنے فیس پہ گردن پہ نیک پہ ہاتھ پہ دوہزار روپیہ پندرہ سار روپیہ خیش کر کے اٹلیسٹ وہ کریم لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کی مل جاتی ہے گلوٹا تھائیون لکھا ہوا اوپر ہونا چاہیے سام ٹائمز یہ کسی اور کمبینیشن میں بھی آ جاتی ہے ساتھ میں نیا سینیمائیڈ کے کمبینیشن میں بھی آ جاتی ہے ایلون بھی ملتی ہے کسی بھی اچھے کمپنی کے آپ لے سکتے ہیں کوئی ایک سپیسپک نام نہیں ہے جو میں بتاؤں کیپسول نہیں ایفورڈ کر سکتے نہ لیں انجیکشن ہی لے سکتے نہ لیں لیکن اللہ نے جو آپ کے اوپر انعام کیا ہے کہ گلوٹا تھائیں اور ایک سلفر کنٹیننگ مالیکول ہے تو جن سبزیوں میں جن ویجی ٹیبلز میں یا جن کھانے پینے کی چیزوں میں یہ سلفر زیادہ ہے وہ آپ کسرت سے لے اس سے بھی رنگ پہ کلر پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے یہ چیزیں کونسی ہو سکتی ہے ٹاپ آف تی لیسٹ ہے بھڈی پالک گوبی لسن پیاز انڈے مچھلی اور فلیک سیڈز بزار میں مل جاتی ہیں یہ ناظرین یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے انعام ہیں سبزیاں بھلے مہنگی ہیں لیکن کریم اور اس سے پھر بھی سستی ہیں انجیکشن سے سستی ہیں تو یہ چیزیں ہیں میں نے آپ کو گوشت کو ازار کرتی ہیں آپ اپنی جیب کا جائزہ نے اپنا جائزہ نے امید ہے ہم نے اس کے ہر پہلو پہ بات کر لی ہے پھر بھی آپ کو کوئی ایشو ہو تو میرا نمبر سب کو آتا ہے 03126787833 اس پہ آپ میرے ساتھ رابطہ کر کے آپ کے مسید کوئی کنسرن ہے تو پوچھ سکتے ہیں تھانکیو بری مچ آئیم ڈاکٹر شہزاد آشمی